السلام علیکم فرنڈز رمضان المباری کے روز شریعت اسلامیہ کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں اس اہم اور عالی شان عبادت کے عداب اور شرائط کو تفصیلی طور پر بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں روزوں کے متعلق ہدایات اور احکامات تفصیلی شکل میں بیان فرما دیئے ہیں کہ روزے دار کے لیے کن چیزوں کی رعایات ضروری ہیں اور کن باتوں سے اجتناب ضروری ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ کن ارتکاب سے انسان کا روزہ حاسد یا باطل ہو جاتا ہے اور وہ شخص روزے دار نہیں کہلاتا دوستو میرا نام ہے مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں چاچا پنجابی یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو چل کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ کا روزے دار کو حکم ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ روزے رکھے نہ تو روزے سے اپنے آپ کو تکلیف دے اور نہ ہی وہ ایسی چیزیں تناول کرے جو روزے کے محالف ہوں روزہ توڑنے والی ایشیا کی دو قسمیں ہیں پہلے قسم یہ قسم استفراج اور استحراج ہے مثال کے طور پر جمع کرنا کی کرنا حیز اور نفاظ ان ایشیا کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مفاسد سوم یعنی کہ روزہ توڑنے والی چیز قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان معاملات سے گزرنے کے بعد روزے دار کو دو کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک روزے کی کمزوری اور دوسرا جسم سے ان ایشیا کے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری یہ دونوں کمزوریاں روزے دار کو نقصان دیتی ہیں اور اس کا روزہ اعتدال سے نکل جاتا ہے دوسری قسم اس قسم میں وہ تمام ایشیا آتی ہیں جو جسم کے اندر داہل ہونے والی ہوں اور پیٹ بڑھنے والی ہیں مثلا کھانا پینا اسی لئے اگر روزے دار کھائے یا پیئے تو روزے کی مطلوبہ حکمت کا حصول نہیں ہوتا موں کے رستے کھانا یا پینا مہدے میں پہنچ جانے کو کہا جاتا ہے اور اسی طرح کسی نے ناک کے رستے سے اپنے میدے میں کوئی چیز داہل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ ہے کہ ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبارکہ کرو مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو اسی لئے اگر ناک سے پانی کا مہدے کی اندر داہل ہونا روزے پر اثر انداز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے سے منع نہ فرماتے روزے دار کو خون لگانا مثلا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کا خون بہ جائے تو اسے خون لگایا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غزہ ہے طاقت کی انجیکشن ریپ وغیرہ لگانا یہ بھی کھانے پینے کے قائم مقام ہیں لہذا ان کو لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ انجیکشن جو کھانے پینے میں شامل نہیں اور نہ ہی ان کے قائم مقام ہوں لیکن صرف علاج معالجے کے لیے ہوں تو اس کی وجہ سے روزے کے کوئی نقصان نہیں پہنچتا مثلا کہ پینسلین اور انسولین وغیرہ کے انجیکشن جو روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتے چاہے وہ نص میں لگائے جائیں یا پھر گوشت میں دوائیوں کے متعلق ان معاملات میں احتیاط اور بہتر یہ ہے کہ سب رات کو ہی کیا جائے اور روزے کی حالت میں استعمال سے بچا جائے روزہ توڑنے والی اگلی چیز ہے کہہ کرنا جان بوچ کے کہہ کرنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس پر کہہ غالب ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں اور جو جان بوچ کر کہہ کرے اس پر روزے کی قضا ہوگی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جو بھی مسلمان جان بوچ کر کہہ کرے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اگر مہدہ حراب ہو کر اوپر کو آئے تو اس پر کہہ روکنا لازم نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے اس بندے کے لئے یہ عمل نقصان دے ہے دوستوں ان باتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا غیبت کرنا غالی گروچ کرنا ماردھر کرنا چوری کرنا انصاف نہ کرنا غیر شریع منافع خوری کرنا کسی بھی مسلمان کو کسی انسان کو نقصان پہنچانا اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں جن سے ہمارا روزہ تو باطل نہیں ہوتا نہ ہی ٹوٹتا ہے لیکن اگر یہ کام ہم رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بوک پیاس برداشت کرنے کا کوئی ثواب نہیں حاصل ہوتا دوستو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ